یہ ہمارا روز کا پلانٹ ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہو فلاورنگ بہت اچھے سے ہی ہو رہی ہے اور دوستو ایک کلر چینج کرنے والے گلاب ہے جس کو ہم انگلیش روز کے نام سے بھی چانتے ہیں ان کے کلرے دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت دیکھ رہی ہے اب یہ دو کلر میں پنک اور اورنز کلر میں بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں بھر بھر کی کلیاں دوستو آ رہی دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے یہاں پر یہاں پر بھی اس طریقے سے کلی آ رہی مطلب جتنے بھی سٹیم سے چھوٹے سٹیم سے بھی نیو نیو سوٹس جو نکل رہے ہیں سم میں کلیاں ناظری آ رہی ہیں دیکھ سکتے ہو اور کھل میں رہی ہیں کچھ تو کلیاں پر بھر بھی رہی ہیں تو دوستو اس طریقے کہ اگر آپ لوگ بھی اپنی گلاب کے پلانٹ میں اچھی سے کلیاں چاہتے ہیں تو اچھی سے کھات بھی دینا ہوتی ہے اور اگر ہم لوگ بات کریں دوستو کھات کی کون سے ہمیں کھاتے نہیں تو بلکل ہم لوگ دوستو اورگینک ہی فرٹیلائزر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اپنی روز پلانٹ کو ہم اورگینک فرٹیلائزر دیں تو دوستو گھر کا یہ میں بھیری کی چیزیں ہی دینا بتاؤں گی آپ لوگوں کو جو کہ آسانی سے آپ کو مل بھی جائے گا ساتھ ساتھ میں دوستو کیا ہوگا آپ کے پلانٹ کو نقصان بھی نہیں کرے گا تو ایسی ہی دوستو میں فرٹیلائزر اس ویڈیو میں بتانے والی ہوں ویڈیو میں آپ سبھی لاس تک بنے رہے گا ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو ہمارے لائک شیئر اور چینل پر نیو ہے تو چ سبسکرائب کریے گا ساتھ میں بھی لاکر بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ جب اس طریقے کی ویڈیو میں آپ سبھی کے ساتھ میں شیئر کرو تو اس کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکے دوستو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے جو بھی ہمارے روز پلانٹ ہوتے ہیں ان میں اس طریقے کے فول کھلتے ہیں اور مرچھا جاتے ہیں تو مرچھائے ہوئے فولوں کو دوستو ہمیسا ہمیں بتاتی ہو ہٹا دینا چاہیے اس سے کیا ہوتا ہے آپ کے فولوں کی پودوں کی ج اچھی رہتی ہے جو کہ نئے فول لانے میں اور نئے کیا کہتے ہیں سوٹس نکلنے میں ہیلپ کر دی اگر اس طریقے سے پلانٹ میں پھول لگے رہتے ہیں سوکتے رہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارا پلانٹ تھوڑا سا کمجور ہو جاتا ہے پھر گروہ بھی نہیں ہو پاتی تو اس طریقے کہ آپ جو سپینڈ وے فول ہیں ان کو جرور ریموک کر دیں تاکہ ان کی انرڈی بچی رہے ہیں وہ ساری انرڈی پلانٹ کی گروہ میں لگائیں ساتھ ساتھ میں دوستو ان کی جو پتیاں اس ط سوک جاتی ہے اب یہ کیا ہوتا ہے پانی کی کمی سے یا پھر پرانی پتیاں ہوتی ہیں تو مرشا ہی جاتی ہیں یا پیلی پڑھ کے گرنے لگتی ہیں تو ان کو بھی ہمیں ریموک کر دینا چاہی ہے کیونکہ یہ بھی انرڈی لیتی ہی رہتی ہے پلانٹ سے اور ان کو دوستو بارس ویسے تو کیا ایک ٹائم تھا کہ ہم ان کو بلکل گملے میں پتنیوں کو فولوں کو ڈال دیتے تھے تو اس ٹائم میں ان کو مٹ ڈالے گی کہ بارس کا ٹائم میں فنگس لگنے کا ڈر ر جاتا تو یہ چیزیں آپ بلکل بھی نہ کریں اس ٹائم سے بھی دیکھتے جائیں سوک جاتے کیونکہ فنگس آج گل دوستو اس ٹائم میں لگتے ہیں نا کی جانوں میں تو اس ٹائم جو سوکھے رہتے ہیں ان کو بھی ریموک کر دینا چاہی ہے تاکہ آپ کا پلانٹ سیف رہے تو یہ تو بات ہی دوستو پلانٹ کی دیکھ رہے کہ اگر اس میں کوئی کیڑا وغیرہ یا کسی پیسٹ کا اٹیک ہو گیا ہے تو آپ نی مویل کا بھی چھڑکاؤ کر سکتے ہیں نی مویل سے آپ کے پہدے ہیں وہ سیف رہیں گے وہ کوئی پیسٹ کا اٹیک ہی نہیں ہونے پائے گا تو ہر پندرہ دن میں مہینے میں کوئی پیسٹی سائٹ اچھا سا چھڑکاؤ کر سکتے ہیں چیپ کیمکل کا بھی اورگینک کا بھی کچھ بھی یوش کر سکتے ہیں اور دوستو گلاب کا پودھا جو ہوتا ہے ان کو دھوپ کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اگر ان کو برابر دھوپ دکھاتے رہیں گے تو ان کو پلانٹ آپ کے بہت اچھے سے گروت کرے گا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ایسے پودھے ہوتے جن میں پھول نہیں ہاتے تو ریجن نہیں ہوتا ان کو دھوپ اچھے سے نہیں ملتی ہوگی چھاو میں رکھے والے پلانٹ اور جو دھوپ میں رکھنے والے پلانٹ ہوتے ہیں تھوڑا سا کمپیرنگ کریے گا دیکھیں کس میں اچھے سے فلاورنگ ہوتی ہے تو اپسے اچھے آپ کو ریجل دھوپ والے پودھے میں نظر آئے گا تو یہ چیزیں نہیں ہوتے کہ یہ دھوپ میں آپ اپنے پودھے کو چلو رکھیں تب ہی ان کو اچھے سے انرڈی ملے گی اور یہ اچھے سے کھلیں گے بھی ک چیزیں ہوتی ہیں کیا کرنا تو دوستو یہ تو فیلال ہمارا پلانٹ بہت اچھے سے ہیلڈی سے چل رہا ہے ان کو میں ٹائم ٹائم سے فٹیلاجر دیتی رہتی ہوں تو اور ایک میدھر دکھا تو یہ ہمارا پلانٹ ہے دوستو چوکہ یہ جو تھوڑا سا میرون کلر اور یلو کلر میں کھلتے ہیں بہت ہی پیارے لگتے ہیں ان کا تھوڑا سا سٹیم دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے سوکیا ہے ریجن دوستو کیا ہوتا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو آج کے زیادہ تر کیا ہوتا ہے پودھ ہمیں اوپر سے فنگس لگنے کے چانس رہتے ہیں تو ہمیں دوستو ان کو یہاں سے کٹ کر دیں گراپٹر والے پلانٹ یہ ہیں اگر اس طریقے سے سسی میں لگے رہیں گے تو یہ چیز اس پر بھی اثر کر جائے گا اور جو اور بھی پلانٹ کو بھی نقصان کرے گا تو ان کو اچھے سے ہمیں ہٹا دینا اس طریقے سے سیجر سے تاکہ ان میں جو انرشی ہو وہ بچی رہے ہیں وہ پلانٹ کی گروت میں لگا دیں تو یہ سارے چیزیں دوستو ہوتی ہیں اوپر سے بھی دیکھیں یہاں ہمیں کرنا ہے تاکہ پلانٹ صحیح سے چل سکیں تو یہ چھوٹے چھوٹے چیزیں ہوتی ہیں دوستو ہمیں دھیان دینی ہوتی نہیں پلانٹ ہمارا خراب ہونے لگتا ہے اور دیکھیں کلیاں بھی آرہی ایسا نہیں ہے کلیاں نہیں آرہی اس میں کلیاں بھی اچھے سے دیکھیں آرہی ہیں تو اگر ہم اس طریقے سے کریں گے تو کلیاں بھی آئیں گے پلس ہمارا جو پلانٹ اچھے سے گروت بھی کرے گا اور دوستو کی جو رکھا دوں مٹی میں اکثر اس طریقے سے چھوٹے چھ دیکھیں اس میں بھر بھری سے مٹی پر سے رہتی ہے اس میں دوستو رہتے ہیں تھوڑے سے کیڑے رہتے ہیں مٹی والے کیڑے رہتے ہیں کہ بھی پلانٹ کو خراب ہی کرتے ہیں تو اگر اس طریقے سے مٹی ابھی بارس دوستو کنٹینو ہمارے ہونے ہوتی تو مٹی صرف سے ہونا لازمی ہے تو ہمیں اس طریقے سے ہلکی سے گھوڑائی کر دینا چاہیے ٹھیک ہے ہلکی سے گھوڑائی کرنے کے بعد میں ان کو پورا دن دھوپ میں رکھیں اگر بارس سرکی ہوئے تب یہ چیز کریں گا گھوڑائی کرنے کے بعد میں دوستو ان کو ہلکی سے کیا کرنا ہے رکھ دینا ہے دھوپ میں پورا دن سامنے فرٹیلائزر دیچئے گا آپ لوگ انہیں اس سے کیا ہوگا پلانٹ جو ہوگا نکٹی ہوگی ہلتی رہے گی سوک چاہے گا فرمکس لگنے کے گھر چانس رہ گیا تو ابھی ختم ہو جائیں گے تو یہ چیزیں دوستو ہمیں کرنی رہتی ہے اب یہ اس طریقے سے گھوڑائی کرنے بارے ان کو دھوپ دکھا دینا ہے دھوپ دکھانے کے بعد میں ان میں دوستو فرٹیلائزر کیا دینا ہے یہ چیزیں میں آپ کو بتاتی ہوں فرٹیلائزر سب سے پہلے دوستو ہمیں فنگس دور کرنے کے جو کیڑے اس میں لگے ان کو دور کرنے کے لیے ہمیں اس میں کیا دینا ہے وہ چیز بتا رہے ہوں دوستو اس میں ہمیں ہلدی پاورڈر دوں گی بلکل اورگینی کے گھر کا بلکل فری کا ہے اس میں دوستو کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے ہمارے پلانٹوں میٹی کو کوئی نقصار نہیں ہونے والا ہے ہلدی پاورڈر آپ کو پتا ہے فنجی سائٹ اور انٹ سائپٹک ہوتا ہے اگر اس میں کوئی کیڑے لگنے کے چانسز ہیں یا اس میں فنگس لگنے کے چانسز ہیں تو بلکل بھی وہ دور کر دیں گے یہ چیزیں آپ لوگوں کے لیے ہو جیدہ ہلپ فول ہونے والی ہے تو ہلدی پاورڈر ضرور دیں جیدہ نہیں ایک چمچ یا آدھا چمچ جس طریقے سے آپ کا پلانٹ ہو اسے کوڈنگ دیجئے دوسری میں اس میں ایک چمچ یا آدھا چمچ سے ہلدے ڈال دینی ہے تاکہ پلانٹ کی جو ہماری گروت رکی ہوئی ہے وہ بلکل اچھے سکتے ہیں بس اس طریقے سے آپ پانی میں ملا کے بھی دے سکتے ہیں بلس ان کو اس طریقے سے دے سکتے ہیں پاورڈر فرم میں بھی لیکن ابھی مٹی ہماری گیلی آپ دیکھ رہے ہو نا تو مٹی کو بلکل ہم گیلی نہیں کریں گے ایسے دیں گے ہمارے گھر کا ہے یہ دوستو دو روپے کا کوفی پاورڈر ہے دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے آپ کو پیکٹس مل جائیں گی آپ چاہیں گے لینے تو اور چاہتا ہے بس ایک ہی پیکٹ دینا ہے ہمارے دس سنجھ کے گملے میں روز کے پلانٹ کو اس میں دوستو آپ کو پلاورنگ ڈالے میں ہلپ رہتا ہے پلانٹ کی گروت کے لیے بھی ہلپ ہوتا ہے پلس آپ کی مٹی کو بھی اچھے سی کمپوشٹ کرنے میں بھی ہلپ رہتا ہے تو جو کوفی پاورڈر ہوتا ہے دوستو اس میں سارے پوسکتت ہوتے ہیں پلس اس میں اس تو نائٹروجن ہوتا ہے جو کی مٹی کو اچھے سی ایسیڈک سوال بنانے میں ہلپ کرتا ہے ایسیڈک سوال جو ہوتی ہے فلورنگ پلانٹ کے لیے بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے تو یہ کوفی پاورڈر ہیں ان کو ہمیں آپ چاہیں تو اس طریقے سے دے سکتے ہیں سکھے پاورڈر فارم میں لیکوڈ میں تو دوستو میں بتا دوں کہ ابھی تو مٹی گیلی ہماری ہے تو تھوڑا سا فنگس کھڑا رہتا ہے لیکن تھوڑا سا اگر ہم اس کو اسے پاورڈر فارم میں دیتیں گے تبھی کوئی پرابلم نہیں ہے اور اگر ہم لیکوڈ میں بھی دیتیں گے تو زیادہ لیکوڈ نہیں بنانا پر تھوڑا سا زیادہ نہیں ہے لگ بگ آپ کو 20 ایمل تک اس طریقے سے لے کے ہمیں بنا لینا ہے تو یہاں پہ میں اسے رکھتے رہی ہوں وہ جو ہمارا پاورڈر ہے اس کو لے لینا ہے اس طریقے سے اور پانی میں ملا دینا ہے آپ چاہیں دوستو اس کو دن بھر کے لیے بھگوکی بھی رکھ سکتے ہو یا پھر ان کو آپ ایک گھنٹے کے لیے دکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے ہمارا یہ لیکوڈ تیار ہو گیا ہے آپ انہیں ایسے ڈارک بھی دے سکتے ہیں ایک چمچ ہے دو چمچ جس طریقے سے آپ دینا چاہوں آپ دے سکتے ہیں تو میں یہ چاہتا نہیں کیونکہ دوستو آپ لوگوں کو پتا ہی ہے کہ اس طریقے سے تھوڑا سا تھکی ہو گیا ہے تو ایک چمچ کافی ہے مارے پلانٹ کے لیے اور بھی دے دیں گے کوئی ایسو نہیں ہے کیونکہ بلکل ہی اورگینی ہے دوستو کافی پاورڈر تو یہ آپ پندرہ دن میں ایک بار ضرور دیں چونکہ پلانٹ کے لیے بہت زیادہ ہیل فول ہے تو کوپی پاورڈر آپ اس طریقے سے دے سکتے ہیں بہت اچھا فرٹیلازر اورگینک ہے بلکل بھی لکشان نہیں کرتا ہے آپ کے پلانٹ کو نہ ہے مٹی کو فلاورنگ لانے میں بہت زیادہ مدد کار ہے تو ایک بار ضرور ٹرائے کریے گا گھلاپ کے پودے پر تو یہ آپ ہفتے میں یا پندرہ دن میں ایک بار روز بلانٹ کو دے سکتے ہیں وہ بہت اچھا فرٹیلازر فی ریزلٹ آپ دیکھیں کہ کتنی اچھے سے آپ کو دیکھنے کو ملے گا دوستو یہ تھی ہمارے ویڈیو اگر آپ سبھی کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ہمارے لائک کرنا شیئر کرنا چینل پڑھنا ہے تو چینل کو ہمارے ضرور سبسکرائب کرنا ملتے ہیں دوستو ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے آپ سبھی اپنا خیال رکھے گا happy gardening